بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشت محمد وچاہد خان اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دکت محسوس نہ ہو ویل فرینڈز اور ویورز آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے ٹریننگ اور ریسرچ ویزا سب کلاس فور زیرو ٹو کے لیے کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹرنز بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں فیچرز الیجیبیلیٹی ویزا ہولڈرز بینیفٹس اکوپیشنل ٹرینی اسٹریم ریسرچ اسٹریم پروفیشنل ڈیولیپمنٹ اب میں آپ کو اس ویزے کے فیچرز اور الیجیبیلیٹی کے بارے میں بتاتا ہوں اس ویزے کے تحت آپ آسٹریلیا میں حصہ لے سکتے ہیں کسی سٹرکچرڈ ورک پلیس پیرز ٹریننگ میں جو آپ کی موجودہ اکوپیشنل سکلز میں مندگار ثابت ہو انڈر اکوپیشنل ٹرینی اسٹریم میں پروفیشنل ڈیولیپمنٹ اسٹریم پر آسٹریلیا میں دعوت ملی ہو کسی ٹریننگ کے لیے ریسرچ اسٹریم پر آسٹریلیا میں دعوت ملی ہو آسٹریلین ریسرچ پروجیکٹ میں مشاہدہ یعنی observe یا participation کی اس ویزے کے تحت آپ سب کلاس 407 408 کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں اور partner migration booklet child migration booklet address یا پاسپورٹ میں تبدیلی کے لیے فارم وجوہت کی تبدیلی کا فارم international movement record فارم کی request بھی دینی ہوگی اب میں آپ کو occupational training اسٹریم کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے لازمی participate کیا ہو fully occupational training میں جو training program درج کیا ہے اس پر کام کرنا کسی اور پر نہیں unemployed نہیں ہونا نوکلی نہیں چھوڑنی کسی اور کے لیے یا کوئی دوسری نوکلی نہیں کرنی ہے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے training program میں participation ملی ہے اس میں مسئلہ پیدا ہو جائے اگر پسنا وجوہات میں تبدیلی آئی ہے تو sponsor کو بتائیں مثلا آپ اپنی training پوری نہیں کر سکتے training program میں کوئی مسئلہ ہے تو sponsor کو بتائیں آسٹریلیا میں دوسری organization سے training مل رہی ہے تو وہاں سے sponsor جس کے لیے الگ renomination بھڑی جائے جب نئی sponsoring مل جائے تو موجودہ ویزے میں جو وقت ہے اسی پر کام کریں بغیر نیا ویزا apply کیے اب میں آپ کو research stream کے بارے بتاتا ہوں اس پر لازمی ہے کہ آپ نوکری جائے رکھیں جس پر ویزا منظور ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں جو درخواست میں درج کیا ہے اس کے مطابق activities میں شامل ہو جائے جس نے sponsor کیا ہے اس کے لیے research کریں unemployed نہیں ہونا نوکری نہیں چھوننی کسی اور کے لیے یا دوسری نوکری کے لیے نوکری نہیں چھوننی تنخواہ کا نہ ملنا اب میں آپ کو professional development stream کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے فولی طور پر professional development stream میں participate کرنا ہے professional agreement کے under participation کی کوئی فیز نہیں دینی جو آپ کا sponsor دے گا اب میں آپ کو ورکرز جو آسٹیلیا میں ہیں ساتھ میں وہ بھی ویزا ہولڈرز جن کو اجازت ملی ہے کام کرنے کی آسٹیلین ورک پلیس قانون کے مطابق رائٹس ملے ہیں پیکٹ فیر ورک پروائیڈ کرتا ہے انفرمیشن پر رائٹس کی شفٹ کیلکلیشن چھٹیوں کی تفصیل اور ریڈنڈنسی انٹائٹل منٹس کی یہ انفرمیشن ان لوگوں کے لیے جن کو یہ ویزا منظور ہو گیا ہوتا ہے یہ تفصیل سے آپ کو رائٹس اور ریگولیشن کے بارے میں بتاتا ہے اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفرز کے بارے میں بتاتا ہوں اس ویزے سے آپ اور آپ کی فیملی میمبرز آسٹریلیا میں تہایات رہ سکتے ہیں کام اور تعلیم کر سکتے ہیں آسٹریلیا کی سکیم کے مطابق میڈی کے دخل لے سکتے ہیں قومیت کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں رشتہ داروں کو سپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے پانس سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے اور ویڈیو سے مطالق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہج کی چاہت یعنی ہیسیٹیٹ کے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہلپ ضرور کروں گا آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا نوٹفیکشن کا اور کمیٹ کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ